شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر بتلائیے کہ آدمیوں میں کون زیادہ ہوشیار اور دور اندیش ہے آپ نے ارشاد پرمایا وہ جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کرتا ہے جو لوگ ایسے ہیں وہی دانشمند اور ہوشیار ہیں انہوں نے دنیا کی عزت بھی حاصل کی اور آخرت کا عزاز و اکرام بھی تشریح جب یہ حقیقت ہے کہ اصل زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے جس کے لیے کبھی فنا نہیں تو اس میں کیا شبہ کہ دانشمند اور دور اندیش اللہ کے وہی بندے ہیں جو ہمیشہ موت کو پیش نظر رکھ کر اس کی تیاری کرتے رہتے ہیں اور اس کے برعکس وہ لوگ بڑے ناااکبت اندیش اور احمق ہیں جنہیں اپنے مرنے کا تو پورا یقین ہے لیکن وہ اس سے اور اس کی تیاریوں سے غافل رہ کر دنیا کی لذتوں میں مسروف اور منہمک رہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آدمی کے پاس مال کے بھرے ہوئے دو میدان اور دو جنگل ہوں تو وہ تیسرا اور چاہے گا اور آدمی کا پیٹ تو بس مٹی سے بھرے گا یعنی مال و دولت کی اس نہ ختم ہونے والی حوض اور بھوک کا خاتمہ بس قبر میں جا کر ہوگا اور اللہ اس بندے پر انعیت اور مہربانی کرتا ہے جو اپنا رخ اور اپنی توجہ اس کی طرف کر لے تشریح مطلب یہ ہے کہ مال و دولت کی زیادہ حرص عام انسانوں کی گویا فطرت ہے اگر دولت سے ان کا گھر بھی بھرا ہو اور جنگل کے جنگل اور میدان کے میدان بھی بھرے پڑے ہو تب بھی ان کا دل کانے نہیں ہوتا اور وہ اس میں اور زیادتی اور اضافہ ہی چاہتے ہیں اور زندگی کی آخری سانس تک ان کی حوض کا یہی حال رہتا ہے اور بس قبر ہی میں جا کر دولت کی اس بھوک اور نینانوے کے اس پھیر سے ان کو چھٹکارہ ملتا ہے البتہ جو بندے دنیا اور دنیا کی دولت کے بجائے اپنے دل کا رخ اللہ کی طرف کر لیں اور اس سے تعلق جھوڑ لیں ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص انعیت ہوتی ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ اس دنیا ہی میں اتمنان قلب اور انعائے نفس نصیب فرما دیتا ہے اور پھر اس دنیا میں بھی ان کی زندگی بڑے مزے کی اور بڑے سکون سے گزرتی ہے دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی